فلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو دبائی آتے ہیں ویزیڈ ویزا لے کے اور ویزیڈ ویزا پہ جاب سرچ کرنا چاہتے ہیں کیا پروسس ہوتا ہے ویزیڈ ویزا پہ جاب سرچ کرنے کا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اب یہ بہت اچھا یہاں میں محاول ہو رہا ہے دیکھیں آپ جانا کریک کی طرف ہم بیٹھے ہوئے ویزیڈ ویزا پہ جاب سرچ کرنے کا پروسس ہے وہ سمجھ لیجئے پہلے آپ پہلے آپ سمجھ لیجئے پوری تیاری کے ساتھ اگر آپ آتے ہو تو پھر آپ جو ہے نا ایزیلی یہاں پہ جاب حاصل کر سکتے ہو اب تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں وہ جن کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں ٹھیک ڈگری ہیں ایڈوکیٹڈ ہیں وہ اپنی ڈگریز کو اٹیسٹ کروا کے پاکستان سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے انڈیا سے آ رہے ہیں کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں اٹیسٹ کروا گیا ہے ٹھیک ہے ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے اٹیسٹ کروا گیا ہے پھر منسٹری آف فارن افیر سے پھر یو ای ایمبیسی سے اٹیسٹ کروا گیا ہے پھر لے گیا ہے ان کی ویلیو بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ایزیلی جاب ملے گی اور جس فیلڈ میں وہ جاب کرنا چاہتے ہیں اس کا ہمار کر لیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سکلڈ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کوالیفائیڈ نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس سکلڈ ہوتی ہے کوئی ڈیپلوما وغیرہ کیا ہے کوئی سرٹیفیکشن ہوتی ہے ورکنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی سپیسیفک فیلڈ میں تو دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا نہ ان کے پاس کوالیفیکشن ہوتی ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی سکل گئی ہو brothers تو ان تینوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کے یہ جو criteria ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے جو educated ہیں degrees کو test کروا کے لائیں گے homework کریں ان کی field سے related کون کونسی company ہیں UAE میں ان companies کی list بنائیں آئیں CVs کی copy بنائیں اچھی professional CVs اپنے ساتھ لے کے ہیں جو اس کے لئے وہ بھی اپنے ساتھ اچھی professional CVs ہوتی ہیں وہ بنا کے لے کے ہیں صبح اٹھیں صویرے چھ بجے اٹھ جائیں نو بجے سے پہلے وہ companyوں کے office میں پہنچیں اپنی CVs drop کریں جتنی companies ہیں ان کو shortlist کر دیں ایک area میں کتنی ہیں دوسرے area میں کتنی ہیں ایک دن ایک area میں جائیں سیکنڈ دے دوسرے area میں جائیں جو لوگ skilled ہیں یہ تو white collar والے ہو گئے business bay میں چلے گئے یا جو business areas ہیں جہاں پہ offices ہیں بڑے بڑے companies کے وہاں چلے جائیں IT سے related ہیں سلیکون ویسے چلے گئے اسی طریقے سے بہت ساری یہاں پہ ایسے areas ہیں جہاں پہ offices بنے ہوئے companies ہیں اب جو لوگ skilled ہیں جو technical جن کے پاس وہ skill ہیں industrial areas میں وہ لوگ جا سکتے ہیں وہاں جا کے اپنی CVs drop کر سکتے ہیں اور ان کو بھی چاہیے یہی کہ وہ جب اپنے home country سے آ رہے ہیں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش کسی بھی country ہیں تو home work کر کے ہیں پہلے study کریں کہ ان کے field سے related کون کون سی company ہیں یہاں پہ موجود ہیں ان کے offices کی ادھر ہیں ان کے HR کے نمبر ان کی address وغیرہ وہ سارا جو ہے نا وہ نکال کے اپنے ساتھ لے کے آئے ٹھیک ہے تو ان کو آسانی رہے گی باقی یہاں پہ آئے آپ یہاں پہ آکے لوگوں سے بتا کریں کہ کون کون سی company ہیں ان کی جو field ہے اس سے related ہیں اور وہ ان companies میں جا کے apply کریں ایسے تھوڑی آپ کو آسانی ہوگی اچھا دوسری وہ لوگ ہیں جو بالکل skilled نہیں ہیں جو educated بھی نہیں ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں جن کے پاس کوئی skill بھی نہیں ہیں وہ کیا کریں وہ آئیں یہاں پہ companies اگرہ میں بھی سرچ کریں jobs کو lever jobs جو ہوتی ہے الپر وغیرہ کی packing jobs ہوتی ہیں وہ سرچ کریں اس کے علاوہ جو markets ہیں markets میں وہ جائیں اور وہاں پہ جا کے job سرچ کریں مہلز ہیں وہاں چلے جائیں یا جو بڑی بڑی markets ہیں ڈیرہ کی market ہو گئی بردوبائی ہو گئی ستوہ چلے جائیں جہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں ہوتیلز ہیں اور شاپس ہیں سپر مارکیٹس ہیں وہاں چلے جائیں وہاں پتہ کریں ڈے بائی ڈے آپ نے سرچ کرنی ہے job مطبع ایک دن آپ نے ایک area سرچ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ریسٹورنٹ کو سرچ کر لو آپ اس area میں کتنے restaurant ہیں وہ نکال لو ریسٹورنٹس میں جاؤ وہاں پہ پتہ شروع job کا یا ہوتیلز ہیں ہوتیلز کا پتہ کرو بہت سارے ہوتیلز ہیں اگر آپ ڈے رہا کی درف جاتے ہو بردوبائی میں جاتے ہو آپ البرشہ کی درف جاتے ہو بہت سارے ریسٹورنٹس بہت سارے آپ کو ہوتیلز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سرچ کیجئے یا جو سپر مارکیٹس ہیں ان میں جا کے job سرچ کیجئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے day by day آپ نے plan بنانا ہے کہ آج کس category میں آپ نے جا کے job سرچ کرنی ہے اس طریقے سے اگر سرچ کریں گے تو آپ کا جو job ملنے کا process ہے وہ easy ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ visit visa بھی لے کے آتے ہو تو آپ کا جو visa ہے وہ employment میں convert ہو جاتا ہے کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا in out کرنے کی ضبورت نہیں ہوتی کچھ پیسہ دینا پڑتا ہے پیسہ پی کرنا پڑتا ہے ساتھ آٹھ سو درم وہ آپ پی کرتے ہو آپ کا جو visa ہے وہ آپ کا visit to employment convert ہو جاتا ہے تو جب بھی آؤ میرے بھائی اگر آپ پڑھے لکھے ہو آپ skilled ہو تو سی وی آپ اپنی professional بنوا کے لاؤ homework کر کے آؤ آپ کی field سے related companies ہیں ان کے addresses ان کے نام نکال کے لاؤ آپ uneducated ہو آپ کے پاس skill نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ آکے market تو اگر آپ جاب سرچ کر سکتے ہو یا کوئی جان پہچان والا ہے کسی factory میں کسی company میں جاب کرتا ہے وہاں جاب سرچ کر سکتے ہو کہیں بھی آپ کو جاب نہیں ملتی آپ ادھر بردوبئی میں آ جاؤ ابرا جہاں پہ boards چلتی ہیں وہاں پہ جو ایران جاتا ہے کار کو وہاں پہ آپ کو packing کی جاب اور loading کی جاب مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے وہ آپ دیکھ لینا وہ کام آپ کو مل جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب پیار دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت پر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال بکھیے